آغاز اہم خبر سے نونلی کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے وطن واپسی پر انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں عمران خان کے ساتھ مقفات عمل ہوگا زندگی روتے ہوئے گزرے گی میں خوش خبری سنا دوں آپ کو آپ کا اور میرا محبوب کا ایک بہت جلدی انشاءاللہ کے درمیان موجود ہوگا موسیق نونل کی چیف اورگنائزر مریم نواز کی ساڑھے تین ماہ بعد وطن واپسی لہور ایرپورٹ پر شاندار استقبال مریم نواز کا کارکنوں سے پرجوش خطاب کہا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے کردار انجام کو پہنچ گئے نواز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا تم اللہ تعالیٰ کے حساب اور کتاب کا نشانہ بنے ہو ایسے انسان کو باہر نکالا گیا محضے کے کامے پر کہ جس کی نو سال کی کارکردگی کو اگر پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ سے باہر نکال دو تو پاکستان میں کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا مریم نواز کے عمران خاند پر تاک تاک کروار بولی ہمیں تانے دینے والا اسیمبلیاں توڑ کر رو رہا ہے مریم نواز نے یکم فروری سے پنجاب کے تمام ازلا کے دورے کرنے کا اعلان بھی کیا اس موقع پر ائرپورٹ سیکیورٹی فوس کے ساتھ پنجاب پولس کی بھاری نفری بھی تائیونات کی گئی طالب فریدی ساتھ ریپورٹر ندیم چودری اور آمیر نویت کے ساتھ ایکسپریس نیوز لہو پیچھے آئی رہنما فواد چودری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے فواد چودری کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا فواد چودری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ڈسٹرک این سیشن جج تاہر محمود خان کے حکم پر اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ وقاس احمد راجہ نے پولیس کی درخواست دوبارہ سنی فواد چودری کو ڈیالا جیل سے پہلے مو پر کالا کپڑا ڈال کر سیشن کوٹ اور پھر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا دورانے سمات پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ اور ریکاوری کرنی ہے فواد چودری نے سیشن جج کے سامنے کہا کہ ایک طرف توہین عدالت کا نوٹس پھر غداری کی ایف آئی آر بھی درشکہ رکھی ہے اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو ایسا اہدا ہی نہ لیں عدالت کے حکم کی باوجود فواد چودری کو دوبارہ کپڑا ڈال کر بخشی خانے لے جانے پر عدالت نے تفتیشی افسر کو ڈانٹ پلا دی فواد چودری کے وکیل بابر آوان نے دلائل میں کہا کہ یہ فواد چودری کو ٹرائل سے پہلے سزا دینا چاہتے ہیں دورانے سمات بابر آوان اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے درمیان تین بار تل کلامی بھی ہوئی بابر آوان نے کہا کہ کیس ریمان کرنے کی پاور سیشن جج کے پاس نہیں جو سہولتیں اس حکومت نے دی تھی کلبوشن کی امہ کو ملنے والی وہ جو فواد کی اولاد ہے اس کو بھی نہیں دے رہے فواد چودری کے حلیہ حبا چودری نے کہا کہ انہیں اور ان کی دو بچیوں کو ملنے نہیں دیا گیا دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد کا چہرے میں موجود رہی اور نعرے بازی کرتی رہی ساکے بشیر ساتھی ریپورٹر اسامہ ملک اور حسیب حنیف کے ساتھ ایکسپریس نیوز اسلام آبا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے فواد چودری کی گرفتاری پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکت دیا اور اپیل کرتے ہوئے کہا فواد چودری کے آئینی حقوقت تحفظ کیا جائے انہوں نے مزید کہا فواد کی پیشی ظاہر کرتی ہے امپورڈڈ حکومت کس حد تک پہنچ چکی عوام کے ذہنوں میں کوئی شک نہیں رہا ہم بنانا ریپبلک بن چکے فواد کی پیشی ظاہر کرتی ہے امپورڈڈ حکومت کس حد تک پہنچ چکی یہ کہنا تھا عمران خان کا انہوں نے کہا عوام کے ذہنوں میں کوئی شک نہیں رہا کہ ہم بنانا ریپبلک بن چکے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے فواد چودری کی گرفتاری پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے عمران خان نے جھوٹے الزام سے خماری جان قطرے میں ڈالی قانونی جواب زیر غور ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں کہا عمران خان کے الزامات کو سنجیدگی سے لے رکھے ہیں عمران خان پہلے بھی حاصف زرداری کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دے چکے ہیں عمران خان کی دہشتگردوں کی سہولتکاری سے متعلق دستاویزات تاریخ کا حصہ ہے عمران خان حکومت میں دہشتگردوں کو رہا جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا عمران خان نے کے پی کو دہشتگرد تنظیموں کے حوالے کیا آج تک اس کی پارٹی دہشتگردوں کی فنٹنگ کرتی ہے اگر مجھ پر یا خاندان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا حساب لیا جائے گا ہم دہشتگردوں کا نشانہ بننے کو برداشت نہیں کریں گے پیپس پارٹی اسے چیلنج کرے گی وزیراعظم شباہ شریف نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی نے عاصف زرداری پر بے بنیاد خطرناک الزامات لگائے ہیں وزیراعظم شباہ شریف نے کہا کہ عمران خان نے عاصف زرداری پر بے بنیاد اور خطرناک الزامات لگائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے سیاسی مخالفین کے خلاف زہر پھیلانے کی سازشی تھیوری کا حصہ ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کے بیان پر اپنا رد عمل دیا اور ملک میں سونے کی قیمت نے تاریخ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے سونہ آج پھر سے چھہ ہزار پائنچ سو روپے مہنگا ہو گیا سونہ آج پھر سے چھہ ہزار پائنچ سو روپے مہنگا جبکہ فی طولہ سونہ دو لاکھ نو ہزار روپے کا ہو گیا ہے ملک میں سونے کی قیمت نے تاریخ کے تمام پچھلے ریکارڈز توڑ دیئے اور سونہ آج پھر چھہ ہزار پانچ سو روپے مہنگا ہونے کے بعد فی طولہ دو لاکھ نو ہزار روپے کا ہو گیا یو اے ای ولی اہد کی پاکستان آمد پر اسلامباد میں پیر کو چھٹی کا اعلان کر دیا گیا انتظامیہ کے جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سرکاری اور نجی تعلیمی دارے بند رہیں گے یو اے ای ولی اہد کی پاکستان آمد پر اسلامباد میں پیر کو چھٹی انتظامیہ کے جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سرکاریوں نجی تعلیمی دارے بند رہیں گے ایم سی آئی سی ڈی اے اسلامباد انتظامیہ معمول کے مطابق امور سر انجام دیں گی اسلامباد پولیس آئس کو ایس این جی پی ایل کے ملازمین بھی دفاع ترائیں گے ویلکم بیک پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مطالبہ کیا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عاصف علی زرداری کے خلاف بیان واپس نے دوسری صورت میں قانونی کاروائی کریں گے مزید بتا رہے ہیں خالد محمود پیپلز پارٹی رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کے بیان پر سخت رد عمل پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا عمران خان عاصف علی زرداری کے خلاف بیان واپس لیں ورنہ قانونی کاروائی کریں گے میں تو کہتا ہوں وہ یو ٹول نہیں لیتا وہ سمر سوٹ لیتا ہے وہ کلاب آزیاں لیتا ہے اور اس نے یہ جو کہا ایک الزام لگایا یہ جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے کہ جناب عاصف علی زرداری صاحب نے کسی دشدگر تنظیم کو کہ ذمہ داری لگائی اس کو الیمنیٹ کیا جائے اس کو قتل کیا جائے فرض اللہ بابر نے بھی عمران خان پر کڑی تنقید کی جو شخص خود ملٹنس کا سرپرست ہو اس کا یہ کہنا کہ ملٹنس کو ہائر کر کے مجھے ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے یہ بزاعت خود بتاتا ہے کہ اس شخص کا منٹل لیول کیا ہے کمرزمان قائرہ بولے عمران خان ہمیشہ سے اداروں پر حملے کرتے آئے ہیں عمران خان جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے مخالفوں اپنی ناکامیوں کا اپنے مخالفوں پر ڈال کے وہ سنسنی خیزی پھیلا کے وہ اداروں پر حملے کر کے اس فیس سے نکلنے کی سازش کرتے ہیں ڈفلیکشن کرتے ہیں کمرزمان قائرہ نے مزید کہا عمران خان ہر روز ہرزار سرائی کرتے ہیں عدلیہ اس کا نوٹس لے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد مسلم نون کے سینئر آنما شاہد خاکان آباسی کی سربراہی میں تصور پاکستان فورم کا قافلہ پشاور پہنچ گیا نشتر حال میں ہونے والے سیمینار میں بلوچستان سندھ اور پنجاب سے سیاسی قیادت نے شرکت کی تفصیل جانیں گے شاہ زیب خان سے نشتر حال پشاور میں ری ایمیجننگ پاکستان سیمینار سیمینار میں صبح کے لا این آڈر اور بگلٹی ہوئی معاشی صورتحال زم ازلا کے مسائل اور صبحی حقوق پر کھل کر ازار خیال کیا گیا ہم میں کسی عودے کا لالت نہیں ہے ہم کوئی جماعت بنانے کی شوق میں نہیں ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس نظام کو جگہ آ جائے کامفرنس سے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا بعد میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے دیگر سیاسی رینماوں کے ساتھ مشترکہ پریس کامفرنس کی سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور اس بات کے احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی جو چیلنجز ہیں میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے کاثر ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا عوام کے مسائل پر بات کرنا سیاستدان کا کام ہے پارلیمان میں عوام کی بات ہونی چاہیے نظام کو آئین کے اندر نہ لاسکے تو ملک کے مستقبل کے حوالے سے صرف قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں شازیب خان ایکسپس نیوز پشاور چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسیملی امراند خان کی امانت تھی جب انہوں نے کہا امانت واپس کر دی سابق وزیراعالہ پنجاب سے گلکت پلتستان سے کافلیک کے رہنماؤں نے ملاقات کی چودری پرویز الہی نے کہا کہ امراند خان کی قیادت میں پاکستان نے بڑی ترقی کرنی ہے نالائک نون لیک والے سب پیچھے رہ جائیں گے شہباز شریف سمیت پوری پی ٹی ایم ایکسپوس ہو گئی بڑا شور سنا کہ ڈار ڈالر کو کنٹرول کر لے گا اب اساق ڈار نے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول کر دیا نون لیک والوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں پر صرف تیس چالیس لوگ باہر نکلے فواہ چودری کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے ندیم نے کہا کہ لوکل لیڈرشپ کو سائٹ کر کے پارٹی کو ہائی جیک کیا گیا امران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں لیکن فواہ چودری کی وجہ سے نال آئے ان کا کہنا تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کلین سویپ کے بعد نظریاتی اوھر کر سائیڈ لائن ہو گئے تنظیم قتم کر کے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے جائے فواہ چودری کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور بات کے اساس سے چیک کیے جائے کراچی میں ہندو برادری کی شادی کی اجتماعی تقریب میں 26 جوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے جس کی تفصیل جانیں گے آفتاب خان سے پیلا جوڑا ہری ہری چوڑیاں دھولک اور گیتوں میں 26 جوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے ہندو برادری کی جانب سے کراچی کے ریلوے گراؤنڈ میں ہونے والی شادی کی اجتماعی اور رنگہ رنگ تقریب میں رکس اور سنگیت نے سما باندھے رکھا نئی زندگی کی شروعات پر نو بیاتہ جوڑے جی اٹھے تقریب میں سندھ کے وزراء سعید غنی اور سینیٹر نصار کھوڑو نے نو بیاتہ جوڑوں کو مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کے اوپر سے شادیوں کا جو بوجھ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں لیاری اور کراچی کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے جوڑوں نے جی مالا اور سندور کی رسمیں بھی ادا کی اول کراچی ہندو پنچائت کے صدر لکشمن میشوری نے جہاں جوڑوں کو اشیر بات دی وہی کمیٹی کی طرف سے دلہنوں کو جہز بھی دیا گیا آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی موسیقی